پاکستان کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا تعلیمی نظام ہماری تعلیم ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی یہ کہا جاتا ہے کئی ریپورٹوں کے مطابق پاکستان میں تقریباً تو کروڑ تیس لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں اب ایک اور ریپورٹ آئی ہے اور وہ ریپورٹ بڑی عجیب سی ہے اس نے بڑا چونکا دیا تمام لوگوں نے جس جس نے وہ ریپورٹ پڑی اور ہم نے بھی جب پڑی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ریپورٹ کا ذکر ضرور کریں گے پروگرام میں اور وہ ریپورٹ اس کا نام ہے کہ پاکستانی چلڈرن کینوٹ ریڈ پاکستانی بچے پڑھ نہیں سکتے اس ریپورٹ میں چند آدادوں شمار ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر اس ریپورٹ کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے لکھی ہے جنہوں نے اس پر کام کی ہے ان سے بات کرتے ہیں اس ریپورٹ میں اگر ہم پرائیمری ایج کی بات کریں تو پانچ ملین بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر ہیں جن کی کے عمر جو ہے وہ پانچ سال سے لے کر دس گیارہ سال کے آس پاس ہے اور ستارہ ملین بچے جو ہیں اسی پرائیمری ایج کے وہ سکولوں میں تو ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے یعنی کہ ان کی جو ریڈنگ کپیسٹی ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے اور اس ریپورٹ میں جو نمبر شیئر کیے گئے ہیں ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا گیا تیسری جماعت کے بچے تھرڈ گریڈرز جو ہوتے ہیں ان کو دیا گیا ایک ساٹھ لفظوں پر مشتمل پیراغراف یعنی کہ ساٹھ ورڈز تھے اس پیراغراف میں اور ان کو دیا گیا یہ پیراغراف کے بھئی آپ پڑھیں وہ پڑھ نہیں سکے ان میں سے زیادہ تر بچوں نے صرف پچیس لفظ ہی صحیح طریقے سے بولے اور پروناؤنس کیے اس کے علاوہ وہ جملے پڑھ نہیں سکے اب اگر سوبوں کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں تو سوبوں کے جو عداد و شمار ہیں اس میں جو سکور ہے بلوچستان کی اگر ہم بات کریں 42 فیصد جو بچے ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بچے صحیح طریقے سے ریڈنگ نہیں کر سکتے کے پی میں یہ نمبر جو ہے وہ 46 فیصد ہے پنجاب میں یہی نمبر جو ہے یہ 45 فیصد ہے سندھ میں یہ جو ہے یہ 37 فیصد ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہمارے بچے لکھ لیتے ہیں تو پھر پڑھ کیوں نہیں سکتے اور یہ ریڈنگ پاکستانی چلڈرن کین نوٹ ریڈ جو ہے یہ بڑی عجیب سی چیز ہے واقعی کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ بچوں کو سکولوں میں ہونا چاہیے لیکن وہ سکولوں میں اگر ہیں بھی تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلسن سینٹر کی فیلو ہیں نادیا نویو والا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تیمور جگڑا صاحب اس وقت تو ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہے کہ یہ خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ ہیں لیکن ایڈوکیشن سے بڑا گہرا تعلق ہے ایڈوکیشن کنسلٹنسی کرتے رہے ہیں پچھلی حکومتوں کے ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ وقت نکالنے کا نادیا آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ریپورٹ ہے کیا جتنا میں نے شیئر کیا ہے وہ ٹھیک تھا اور آگے آپ اس کو الیبریٹ کریں لوگوں کیلئے تو اس ریپورٹ میں میں نے سوال کے ساتھ نہیں نکلا تھا کہ بچے پر کیوں نہیں سکتے اسی یہ کافی ڈیٹا میں آیا ہے کہ پاکستان میں صرف جو بچہ تین سال کے لیے سکول میں رہے گا ان میں سے صرف آدھا ایک جملہ پر سکتا ہے اب اس کے آگے ان کو سمجھ کتنا آتا ہے اس میں صرف دس فیصد بچے پاکستان میں پر سکتے ہیں اور ان کو سمجھ میں بھی آتا ہے اور یہ اردو لینگویج کی بات کریں اردو اور سندھ میں سندھی اسی سندھ میں سندھی چلتا ہے یہ انگریزی زبان یعنی کہ نہیں پڑھوائی گئی تھی انگریزی تو دیکھیں گے نہیں انگریزی تو الگ یہ یعنی زبان ہے یا جو ان کی مادری زبان ہے وہ پڑھائی گئی وہ بھی نہیں پڑھ سکے اردو ہم اردو کرتے ہیں پاکستان مادری زبان نہیں کرتے سندھ کے علاوہ ٹھیک ہے اور جو سکولز تھے وہ کون سے تھے تو KP پنجاب اور سندھ میں گورمنٹ سکولز گورمنٹ سکولز اور کچھ پاکستان مادری زبان ہے اس میں دو وجہ تھی میں میں ایک سکول میں گئی جس میں ایک سو بیس بچے تھے اس میں سے آدھے بچے کچھی میں بہتے ہیں اور باقی بچے گریڈ فائی و میں صرف دو بچے ہیں ان دو بچوں میں صرف ایک پر سکتا ہے تو پورے ایک سو بیس بچے میں سے ایک ہی بچہ پر سکتا ہے اور وہ بھی پر آیا واپر اور کچھی میں یہ سارے بچوں انکو پشتوا آتی ہے میں مجھے ترجمہ کرنا پڑتا ہے وہ ترجمہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھی میں یہ انگلیش اور اردو پر رہے ہیں مطلب رٹھا سے مطلب یاد کر رہے ہیں اور گریڈ ون میں آکے ان کو پوری ٹیکس دیے جاتی ہے چار زبانوں میں انگلیش، اردو، پشتو اور عربی عربی کتاب جو سب مجھے کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر اس کے فوٹوز ہیں میرے پاس سکولوں میں موجود ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو بچے تھے آپ نے بتائی کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا ٹیچرز وہاں پر صحیح نہیں ہیں ان کو پڑھانے والے صحیح نہیں ہیں یا کوئی اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ریزلٹ ہی آ رہا ہے ان کا نہیں یہ نظام کی مسئلہ ہے ٹیچرز کی نہیں ٹیچرز کو یہ کیا پوسیبل ڈاسک دی جاری ہے تو فر اگزامپل اگر ایک بچہ پر سکتا ہے تو وہ پرے گا پور امن پور امن وہ پرے گا نا پے اور رے کہ درمیان کوئی واول مارکنگ نہیں ہے اردو میں پرامن اب وہ بچوں کو پشتو آتی اس کو اردو نہیں آتی تو وہ بس پرامن کہہ کے نکل جائے گا اگر تو اس لیے اہم ہے کہ یہ پشتوں میں لکھاوا ہو جو پشتوں میں وہ سیکھے گا پڑھنا پھر بعد میں وہ دوسرے زبانوں سیکھ سکتا ہے اردو انگریزی جو بھی وہ سیکھنا چاہے ریسرچز تو یہی کہتی ہے کہ پہلے اپنی مادری زبان سیکھے اور اس کے بعد دوسری زبانوں کہ یہ جو وجوہات انہوں نے بتائی بیسکلی انہوں نے کہا کہ جو نظام ہے جو سسٹم ہے وہی صحیح نہیں ہے اب ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر جو میجر تین فلوز ہیں کیونکہ ایڈوکیشنل کنسلٹنسی آپ کی بہت زیادہ اہم فیلڈ رہی ہے what are the major three problems جو ہمارے نظام کو ایڈوکیشن کے نظام کو فیس کرنی پڑتی ہیں ارہی خیال میں جو نادیا نے باتیں کہیں ہیں میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا اس لیے ضروری ہے بیکرز جو ایکچول مسائل ہیں ان پہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے اپنے خود شروعات کی اتنے بچے سکول سے بائے رہے ہیں اتنے بچے سکول سے بائے رہے ہیں جب میں بجٹ پہ بات کر رہا تھا تو جو تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نئے سکول نئی بنا رہے ہیں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے ان سکولوں میں ایک دو اپنے کلاس فور پھرتی کرنے ہوتے کسی کو پروائی نہیں ہے کہ گورمنٹ سکولز میں اور اس ملک میں تقریباً دو لاکھ کے قریب تو گورمنٹ سکولز ہیں کہ ان میں ہو کیا رہا ہے یہ جو آپ کو جن باتوں نے جھونکایا کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں یا کیا سیکھ نہیں رہے پانچ سال بات ہوئی کہ دھائی کروڑ بچے سکول سے بائے رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دو اشار یا تین کروڑ بچے سکول سے بائے رہے ہیں کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ جو پانچ چھ کروڑ بچے سکول میں ان کا کیا ہو رہا ہے تو پہلی تو ایک جو بہت بڑی اشو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہے جو ہیڈ لائن بناتی ہیں لیکن جن سے کروڑوں بچوں کا مستقبل چینج نہیں ہوگا دوسری چیز پورا جو سسٹم ہے اور اس میں میرے خیال میں قصور سب کا ہے سیاستدان کا بھی ہے ایڈمنسٹریٹرز کا بھی ہے ٹیچرز کا بھی ہے اور جو ڈیولپمنٹ سیکٹر تعلیم پہ کام کرتا ہے ان کا بھی ہے ہم پرفیکٹ سولوشنز بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ستر سال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بار بار یہ ڈیٹا یہ نمبر ہمارے سامنے ہیں ان کو پریکٹیکلی بہتر کرنے کا سوائے ایک دو اداروں کا ٹی سی ایف ان میں ایک ہے مجھے پتا ہے انہوں نے اپنے ہزاروں سکول بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر ہزاروں سکول بھی بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں تو جیسے میں نے کہا دو لاکھ سکول سرکاری ہیں کوئی تین لاکھ سکول پوچھتا ہے کوئی نہیں یہ ان کو تو ہمیں جس سکیل پہ کام کرنا ہے وہاں بھی بہت بڑا ایشو ہے ایک میں کہوں گا اچھی بات جو مجھے پچھلے پانچھے سال میں فرق آنے لگا ہے کہ اس سے پہلے تو یہ بات ہوتی نہیں تھی پچھلے پانچھے سال میں مختلف صوبوں میں ریالائزیشن بھی ہوئی ہے کہ ایڈوکیشن ایز ای ٹاپک ابھی ٹاپ تھری ٹاپ فور مسئلوں میں مانا جاتا ہے اس پہ بات کی جاتی ہے اور کچھ پراغریس جو ہوئی ہے مختلف صوبوں نے جو ہے وہ کام کی ہیں مثلا دو صوبوں نے پختونخواہ میں اور پنجاب میں ٹیچر کی برتی میرٹ پہ ہو گئی ٹیچرز ٹریننگ پہ بھی کام کر رہے ہیں ٹیچر ٹریننگ میرے خیال میں اتنا اہم جوز نہیں ہے جتنا اچھے ٹیچر کو لانا ہے کیونکہ ٹیچر ٹریننگ تو لنکٹ ہے کہ آپ ٹیچر کو آگے کیا پاتھ دیتے ہیں وہ اتنا بڑا ہمارا سسٹم ہے کہ زیادہ تر جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ برائے نام ہی ہوتی ہے لیکن جو ٹیچر کی برتی ہے وہ انٹی ایس سے ہوئی دو صوبوں میں ہوئی کیپی میں ہوئی پنجاب میں ہوئی پانچ سال بعد سندھ بلوچستان نے بھی کچھ کر لی تو میرے خیال میں ایک موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے ہمیں یہ ریکنگائز کرنا پڑے گا کہ ہماری توجہ غلط ایشوس پہ رہی ہے نادیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اصلی مسئلہ بار بار دیکھنا چاہیے کہ بچے سیکھ کیا رہے ہیں پرائیمری میں کیا سیکھ رہے ہیں سیکنڈری میں کیا سیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کریکیولم سنگپور غریب بچوں کے لیے مختلف علاقوں کے پاکستان میں جلد سے جلد کیسے بہتری لاسکتے ہیں جو تیسری چیز آخری چیز میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم یہ ماننا پڑے گا کہ ہم جتنا بھی کام کریں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے پانچ سال میں دو لاکھ سرکاری سکولوں کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے ورلڈ کلاس نہیں بن سکتا پرفیکٹ نہیں بن سکتا مطلب جتنی بھی ہم محنت کریں وہ کم ہے لیکن ہم سب کو انکلوڈنگ ڈی میڈیا بلکل ٹھیک ہے یہ ریلائزیشن کریں میڈیا پہ بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جو پتہ نہیں کیا کیا پڑ جاتے ہیں اور ہم نے سب نے دیکھے ہیں ایسے کلپس کہ جہاں نیوز پڑھنے والے لوگ کتابچہ کو کتہ بچہ پڑھ لیتے ہیں اور پیٹرولیم کو پیٹر ویلیم پڑھ لیتے ہیں تو یہ سب تو ٹیلی ویژن پر ہوتا رہا ہے اور ہم سب اس بات کے ذمہ دار ہیں کبھی کبھی اس کو بینیفٹ آف ڈاوٹ بھی دے دیتے ہیں کہ پریشیرز بہت ہوتے ہیں نہیں لیکن پھر ایسے کارٹ مینڈل پریشیر تو آپ کو پھر نہیں ہونا چاہیے نہیں لیکن لیکن کئی بار غلطیاں ہوتی ہیں پرفیکشن نہیں ہو سکتی غلطیاں ہوتی مادری زبان سے شروع کرنا ہے اور پاکستان میں یہ چیلنج ہے کہ سندھ میں صرف سندھی مادری زبان ہے ڈھاٹکی بھی ہے تو یہ ٹی سی ایف نے دیکھا ہے اور سوچا ہے کہ ایک تو مادر ٹونگ بیسٹ ہے دوسرا ملتائلنگول ہے پاکستان میں ہمیں ضرورت ہے ڈھاٹکی سندھی اور انگریزی ہمیں سب چاہیے تو اس کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ایک فونکس کی اپروچ کیا ہوگی ہماری زبان کے لئے انگریز میں تو یہ ہے کہ یہ فونکس میں ہوتا ہے اور دوسرا میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم سارے واؤلز کو ڈرپ کرتے ہیں اس لئے پے اور رے پر نہیں ہوگا پر ہو سکتا ہے پر ہو سکتا ہے تو ہمیں اب یہ فونکس کی طریقے سے بچوں کو سکھانا ہے جب میں سکولوں میں جاتی تھی اور کہتی تھی آپ پچوں کو پرانا کام پر سکھا رہے ہو تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں اور کئی سکولوں بعد انہوں نے پولا اچھا جور تور جور تور یعنی میتھوڑولوجیز بھی چینج ہونی چاہیے یہ آپ کہہ رہے ہیں جو ٹیچنگ میتھوڑولوجیز ہیں اور بچوں صرف یہ گانا گا رہے ہیں تھے تھے لامیے تتلی تھے تھے لامیے تتلی تھے تھے لامیے تتلی تھے تھے لامیے تتلی یہ ان کے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھ جائیں گی تھا تھا ل ای اس سے بنا تتلی اور یہ اپنی زبان میں آپ سمجھوگے کہ یہ اس کا مطلب ہے بٹا فلائٹی اچھا جب آپ نے ریپورٹ اگر میں ایک چیز پلیز ایڈ کر دوں صرف رینفورس کرنے کے لئے اگنور ہوتی ہے لیکن میرے خیال میں جو نادیا کی ریپورٹ نے بہت بڑا ایک اشو اٹھایا ہے کہ مادری زبان یعنی کہ علاقائی زبانوں کا تعلیمی نظام میں کیا رول ہونا چاہیے پتہ نہیں کیوں ہم لگتا ہے کہ بطور قوم ہمیں شرم آتی ہے ہم یہ علاقائی صرف اردو سے نہیں کیونکہ سندھی بھی پاکستانی ہے پشتون بھی پاکستانی ہے بلوچی بھی پاکستانی ہے اردو کے مقام کو کوئی نئی چیلنج کر رہا نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے وہ ہماری قومی زبان ہے لیکن اگر ہم اپنے جو پاکستان کے مختلف صوبے ہیں ان کے کلچرز کو فروغ دیں گے اور پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کلچر مٹانے کی کوشش کرتے ہیں علاقائی زبانوں کو مکس میں لانا بہت ضروری ہے مثلاً ایک جو میرے خیال میں ایک ٹرڈیشنل مستیک جو پختون خواہ میں ہوئی ہے جس کو ابھی ہم ریویو کریں گے وہ یہ کہ چاہے وہ صرف گورنمنٹ سکولز نہیں ہیں جو الیٹ سکولز بھی ہیں باقی تو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جیسے نادیا نے کہا عربی بھی سکھائیں گے اور جو پشتو سپیکنگ ایریاز ہیں پختون خواہ میں وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی پشتو ہی بولتا ہے لیکن کسی کو پشتو سکھائی نہیں جاتی لکھنا نہیں آتی اور پڑھنا بھی نہیں آتا کیوں نہیں لکھنا آتی کیوں ہم پاکستان کو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی نہیں اس پہ سوچنا پڑے گا اردو کی مقام کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا نہ چھیڑنا چاہیے ہمیں دیفنیٹلی لوگوں کو انگریزی بہتر سکھانی چاہیے تاکہ ہم انٹرنیشنلی زیادہ کمپیٹیٹیو ہوں لیکن یہ آپ نادیا نکھائے بھی جڑے رہیں ملٹی لنگویل اپروچ کے بغیر میرے خیال میں پاکستان میں تعلیم نہیں ہو سکتی اور یہ فگر آؤٹ کرنے کے لیے تو اس سپورٹ کے بعد گورنمنٹ نے کچھ سوچا کہ کیا کام کرنا ہے اس پر ہم پختون خواہ میں ہم پختون خواہ میں ہم ہم ہمارے پاکستان میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ کو ختم کرے گا اس کا کیا ملٹی گریڈ ٹیچنگ مسئلہ یہ بہت سے سکولوں میں دو ٹیچر ہوتے ہیں چھے کلاسیں ہوتی ہیں دو ٹیچر کیسے چھے کلاسوں کو پڑھا سکتے ہیں ہم نے نیا سٹینڈر جو سیٹ کیا ہے چار ٹیچرز منمم پر سکول کا پہلا صوبہ ہوگا جو وہ کرے گا ہم ایک کانفرنس کریں گے جس میں نادیا کے ساتھ جو ایکچول گراؤنڈ پہ کام کرنے والے ایڈیوکیشن ریفارمز ہیں ان کو بلائیں گے کیونکہ یہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجی کا جو یہ ایشو ہے یہ ایک منٹ پہ نہیں سالب ہو سکتا اس پہ ہم نے ٹائم لگا بہت شکریہ آپ دونوں نے وقت نکالا بہت پرٹیننٹ مسئلہ ہے اور بڑا سیریس مسئلہ ہے جو نادیا نے اپنی ریپورٹ میں اٹھائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اگر ساتھ بیٹھی ہے ریسرچر کے تو کچھ نہ کچھ اس پہ ہو جائے گا مگر میں ایک چیز کہہ سکوں کافی ماں باپ دیکھ رہے ہیں آج اور ہمیں صرف حکومت کے لیے انتظار نہیں کرنا جو ایک چیز گھر میں ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنی زبان میں کہانیاں پڑھاؤ سناؤں بلکل بکیز یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور اس طبیقے سے بچوں کو پڑھنے کا مزا آتا ہے اور اپنی زبان کی شوق آتی ہے تو اردو میں کہانیاں سکھاؤ اسپسیل یہ انگریزی والے بچے جو کہتے ہیں ہمیں اردو پسند نہیں آتی اگر پشتوں میں سندھی میں ملتا ہے تو یہ بھی کرے یہاں سے کریٹیوٹی جو کنسپشل انڈرسینڈنگ جس کے ہم بات کرتے ہیں وہ گھر سے آ سکتا ہے جب تک ہم سکونوں کے انتظار کریں بلکل اپنے جو زمین ہے اپنی مٹی اور اپنی زبان جو ہے اس سے جڑے رہے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں